احمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العزیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں الحمدللہ صوفیوں کے ایک عظیم سلسلہ جو دکن اور صرف دکن ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جس نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کیا اور کلمت الحق کا جو شما ہے وہ ہندوستان دکن میں اہلِ حنود کے درمیان روشن فرمائی اسی سلسلے میں چشتیا سلسلہ اور سہروردیا سلسلہ خاص کر کے ملتاز ہیں دکن دیوگر ہندوستان میں سب سے پہلے سہروردی سلسلے کے جو بزرگ تشریف لائے ہیں وہ حضرت سیدی شاہ شیخ جلال الدین گنج روہ رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کا تعلق شہر بخارہ سے ہے باریوایت آپ شہر بخارہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور ایک روایت کے مطابق آپ کا تعلق شہر خرخان سے ہے میرے کہ حضرت سیدی شاہ شیخ جلال الدین گنج روہ رحمت اللہ علیہ آپ سلسلے سہروردیا سے ہیں اور سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے آپ خلیفہ اور مرید ہیں دوسری روایت کے مطابق آپ حضرت احمد نصوی علوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی اس سہروردی سلسلے کی شما کو لے کر اور اس خجبو کو لے کر آپ دکن دیوگر کے طرف آتشریف لائے یہاں پر اہلِ حنود کا غلبہ تھا بہت کٹر لوگ تھے حضرتی سیدی شیخ شاہ جلال الدین گنجی روہ رحمت اللہ تعالی نے دیوگر شہر کو دیکھا اور دوربین انگاہوں سے فراست سے یہ جان لیا کہ یہاں رہ کر تبلیغ اسلام کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اور یہاں سے تمام علاقے دیوگر میں دعوت کا کام ہو سکتا ہے تبلیغ ہو سکتی ہے دین اسلام کے شما کو روشن کیا جا سکتا ہے پس آپ نے دیوگر سے قریب ایک پہاڑی کے علاقے میں اپنا بسیرہ اپنا ڈیرہ قائم کیا اور اپنے رفقہ کے ساتھ پہاڑی کے دامن میں جو سولی بھنجن کے نام سے مشہور ہے اس علاقے میں آپ نے اپنی قیامگاہ بنائی اور پوری جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ اسلام میں آپ مصروف ہو گئے اس زمانے کے اہلِ حنود آج سے کہی زیادہ سخت اور بہت ہی تنگ نظر تھیں چھوٹ چھات کا بڑا زور تھا اور ساتھ ہی غیر مذہب کی کسی آدمی کو ان کے درمیان بیٹھنا تک گوارا ان کو نہیں تھا اور شیخ شاہ جلال الدین گنجی روا تو خود دین کے سچے پہروکار تھے اور آپ حضرت سیدی شاہ شہاب الدین سہروردی کا فیضان لے کر تشریف لائیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت و سنت کے پابند تھے فرمایا گیا کہ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آپ کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں تھا آپ سچے مجاہد تھے اور جانتے تھے کہ اندھیرہ نور کے پاس کبھی نہیں آئے گا لہٰذا نور ہی کو اندھیرے کے پاس پہنچ کر اپنے جلوک کے شان دکھانی ہوں گی چنانچہ پاچویں اور چھٹی صدی حجری کیونکہ آپ چھٹی صدی حجری کی روایت کی مطابق آتے ہیں یہ کام ہندوستان اور یہاں کے مختلف راجاؤں کے جو حالات تھی اور گھر سے غیر مسلموں کا یہ ملک مانا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مخبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا اور اسلام کا پیغام کفرستان میں پہنچانا یہ ایمان کے قوت کے سوا کوئی اور طاقت نہیں تھی ایمانی کی قوت تھی توقل تھا تقوی تھا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور آپ نے اپنے ہاں رفقہ کے ہمراہ یہاں تشریف لاکر وہ اسلام کی تبلیغ کے لئے آئے تھے اور اسلام کی مساوات اور سادگی کی بنیاد پر آپ نے دعوت کا کام لوگوں کو دکھا کر دلوں میں اسلام کی شما کو روشن فرمایا اسی لئے انہوں نے اس سے زمین پر دین اسلام کے سر کو بلند کیا اور کفرک کی تاریخی کو پاش پاش کر دیا یہ قطع ارضی ایسا گئے ہیں جہاں پر دشوار گزار راستوں سے اور اوچھے پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا لیکن آفرین ہے اسلام کی ان عظیم المرتبت بزرگوں پر سلام ان بزرگوں پر ہماری جانے قربان ہیں ان کے قدموں پر کہ جنہوں نے قدمت اسلام کی تڑپ میں دشواریاں اور راستوں کی صحبتوں کو قندہ پیشانیوں سے آپ نے قبول کیا اور برداشت کرتے ہوئے سے مقامات کو پہنچیں اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا شیخ جلال الدین گنجے روا رحمت اللہ کی ملفزات جو ہیں وہ حادثات زمانہ کے تحت مفقود ہو چکے ہیں بہت سارے حالات جو ہے وہ تلف ہو گئے ہیں مگر ان کی بزرگی اور ولایت ایک نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہیں آپ کا روزہ قلدہ باز سے تین کلومیٹر دور پرفضہ پہاڑیوں کے درمیان ایک طالعب کے قریب میں ہیں وہ طالعب جو پریوک کے طالعب کے نام سے مشہور ہیں حضرت سیدی شاہ شیخ جلال الدین گنجے روا رحمت اللہ نے بہت ساری دینی خدمات انجام دی اور چشتیا سلسلوں کے بزرگوں سے آنے سے قبل آپ نے یہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا لوگوں کے دلوں میں اسلام کے شما کو روشن فرمایا اور آپ کا تذکرہ جو ہیں وہ روزت الاختاب میں بھی ہیں روزت الاولیاء میں بھی ہیں دگر کتابیں جو تاریخی کی اس میں بھی موجود ہیں اور جو نسل در نسل بھی جو تواتر حد تواتر کے ساتھ جو صحیح تاریخ آپ کی پہنچی ہیں آپ والد عظیم المرتبت سہروردی سلسلے کے پہلے بزرگ ہیں جن کا تذکرہ روزت الاولیاء میں بھی حضرت سید غلام علی آداد بالگرامی رحمت اللہ تعالی نے بھی بیان فرمایا ہے اسی طرح روزت الاختاب میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے حضرت شاہ شیخ جلال الدین گنجے روا رحمت اللہ تعالی چھٹی سے دی ہجری جو آپ کا دور بتایا جاتا ہے وہ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں آپ یہاں پر تشریف لائے تھے اور آپ کی کرامت میں ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے گمبت کے قریب آپ کے آستانے میں دو درخت ایسے ہیں جو بے اولاد ہو یا اولاد کے خواہش مند ہو تو اگر وہ اس درخت کے پھل کھائیں تو اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں وہ اولادی عطا فرماتا ہے حضرت سیدی شیخ جلال الدین گنجے روا رحمت اللہ تعالی کی یہ کرامت بڑی مشہور ہیں اور آج بھی لوگ بڑی اعتقاد کے ساتھ معتقدین وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ پھلوں کو لے جا کر جو طریقہ کار ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے اور اسی پھل سے افطار کی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالی آپ کی دعا اور برکتوں سے بے اولادوں کو بھی اولاد عطا فرماتا ہے یہ حوالے سے ایک مخنص کا واقعہ ملتا ہے جو ہم خاجہ سرائے مخنص جسے کہتے ہیں وہ ازرائے مزاق اس نے کہا کہ اگر واقعے میں ان پھل کھانے سے اولاد ہوتی ہے تو میں اس نے اس پھل کو کھا لیا اور پھر خدا کی قدرت یہی ہوئی کہ اسے بھی اولاد اس کے حمل ٹھہر گئی اور پھر اس کا پیٹ چاک کر کے اولاد کو نکالا گیا وہ انتقال کر گئے تو آج ان کی مزارے بھی حضرت کی آستانے کی قریب ہیں آپ کی روزے کے باہر مسجھ سے قریب آپ کے بھانجے حضرت سید کے ساتھ ساتھ وہاں پر سید نصر اللہ سید احمد سید کبیر کھڑکی صاحب یہ کھڑکی سے باہر جو ہیں آپ کے مزارات موجود ہیں اور ساتھ میں آپ کے رفخان بھی وہاں پر آرام فرما ہے اب جو خدامین درگاہ ہیں حضرت سیدنا حضرت عبدالرشید حضرت عبداللطیف حضرت عبدالمجید حضرت عبدالکریم علیہ رحمت و عزوان کے مزارات بھی وہاں پر اسی آتے میں موجود ہیں جو خدامین درگاہ انہی عزرات کی نسل سے چلے آ رہی ہیں گمبت سے متصل جانبی مشرق بھی ایک بڑا تقریباً چار پانچ فٹ کا چوڑا پتھر جو ہے وہ نصف ہے لمبا اور ساڑھے تین فٹ چوڑا ہے اور اسے پتھر کی مزید بھی وہ کہلاتا ہے اور مشہورے کہ حضرت شاہ شک جلال الدین گنجی ربا رحمت اللہ تعالیٰ لے اسی پتھر پر آپ نماز پڑھتے تھے اور وہیں آپ عبادت کیا کرتے تھے اس درگ کے حوالے سے جو فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو بے اولاد عورتیں اس کو کھاتی اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اولاد ہو جاتی ہیں اس کی تحقیق بھی کی گئی اور سانٹیفیکلی یہ پروف بھی ہوا ہے کہ اولاد کے لئے جس اجزاء کی ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے اندر درگ کے اندر وہ قدرت نے وہ چیزیں موجود رکھی ہے الحمدللہ اور پھر حضرت کی دعاں و برکتوں سے وہ لوگوں کو فیضی آفتہ ہو جاتی ہے حضرت شیخ جلال الدین گنجی رحمت اللہ تعالیٰ کے درگ کی جو کرامات مشہور ہیں دراصل واقعہ یہ بھی ہیں کہ آپ اپنے پیرو مرشد کے حکم سے ایک ہری شاق جو ایک شاق تھی درگ کی وہ آپ لے کر آئے تھے اور اسی شاق سے یہ درگ جو ہے وہ بڑے ہیں سہر وردی سلسلے میں شیخ شہاب الدین سہر وردی کے جو تعلیمات تھی شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے اسی تعلیمات پر آپ عمل پہ رہا تھے اور توازے سخاوت لطف بخشش خان وردہ سہر وردیہ کی خصوصیات ہیں فقراء اور مساکن کو آپ کھانا کھلاتے ہیں آبادی میں رہنا پسند کرتے ہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ذکر و فکر کیا آپ پابند تھے سیر و سیہات کو صوفی کو صافی بنانے کے لئے جو زوری روی سمجھتے تھے سبر استقلال تحمل اور توقل عیسار جود و سخا عبادت ریادت اور مجاہدات میں آپ بے نظیر تھے سہر ودیہ سسلی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ کا ذکر اور اللہ کا ورد کرنے کا بڑا رواحت ہے وہ ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں کے قائل تھے اور تلاوت قرآن پر آپ کا خاص زور تھا حضرت شیخ شاہ جلال الدین گنجی روا رحمت اللہ تعالیٰ لے کا عرص مقدس ہر سال پچیس زی قادہ کو آپ کا سندل مبارک پیش کیا جاتا ہے چھبیز زی قادہ کو آپ کے آستانے پر شب چراغہ ہوتا ہے اور ستاویز زی قادہ کو محفل سما کا اعتماع ہوتا ہے آپ کا وصال چھبیز زی قادہ کی تاریخ یہی آتی ہے کہ چھس سو چب والیس ہجری چھبیز زی زی قادہ میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو آج تقریباً آٹھ سو سال کا عرضہ وصال ہو کر گزر چکا ہے اور الحمدللہ اس بار درگاہ کمیٹی خدامین شاہ شیخ جلال الدین گجی روا رحمت اللہ تعالیٰ کے جانب سے اس سال آٹھ سو سالہ جشن مقدس منایا جا رہا ہے چودہ سو چب والیس ہجری یعنی دو ہزار تیویس ہم اللہ تعالیٰ کی دوارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں حضرت سیدی شیخ شاہ جلال الدین صحروردی رحمت اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اللہ رب العزت ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے کفرستان کے اندر اسلام کے شما کو روشن کیا اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ما علینا اللہ البلا